مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں نوزت ویلکم کرتی ہوں میرے چینل پہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ونٹر سپیشل حلوہ کی ریسپی یعنی کہ اورت تال حلوہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم بنائیں گے بہت سارے نٹس کے ساتھ تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے دیکھئے میں لے رہی ہوں اورت دال یہ ایک کیجی اورت دال ہے جسے میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چھے ہری الائچی اسے ہم ہلکی آنچ میں روست کر لیں گے اور ساتھے ساتھ اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے نٹس نٹس آپ کو جو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں بینہ نٹس کے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو چلے ہم اسے روست کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے پین کو گرم کر لیا ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ اورت دال اورت دال کو جو ہے ہمیں لو فلیم پر ہی بھونیں گے نہ ہی ہمیں اس میں کوئی گی یا تیل ایڈ کرنا ہے بس سوکا ہی جو ہے ہمیں اسے بھون لے گے روست کر لیں گے لائٹ گولڈن کلر آنے تک ہمیں اسے روست کر لیں گے دیکھئے پرفیکٹ کلر آ گیا ہے اتنا ہی کلر ہمیں چاہیے تھا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ نٹس نٹس میں لے رہی ہوں بادام کاجو اور اکروٹ لے رہی ہوں جو آپ کو نٹس پسند ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے بھی جو ہے ایک پانچ سے چھے منٹ کے لیے نٹس کو جو ہے ہم بھون لیں گے نٹس کو جو ہے آپ زیادہ مت بھونیے گا نہیں تو کیا ہوگا اس کا سارا فائبر سب ہتم ہو جائے گا ہلکی آنچ میں پانچ منٹ بھون لیں گے جب یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا تب جو ہے ہم اسے گرائن کر لیں گے موڈر کی شکل میں پیس لیجئے گا میں نے جو ہے اسے دھردھرا سا پیسا ہے آپ چاہے تو اسے چھان کر بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ ارد دال کا آٹا بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ چلیے اب ہلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے پان کو گرم کر لیا ہے اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک کب کھی ایٹ کر رہی ہوں یہ جو ہلوہ ہے نا بہت ہی ہلتھی ہے ہم اسے ہلتھی طریقے سے بنا رہے ہیں تیل جو ہے آپ اس میں بلکل بھی ایٹ مت کیجئے گا گھی سے ہی آپ اس ہلوے کو بنائیے گا جتنا آپ کو گھی پسند ہے اتنا آپ لے سکتے ہیں ایک کب گھی یعنی کہ دیڑ سو سے دو سو گرام گھی تک آپ اس میں لے سکتے ہیں جب گھی اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ پاورڈر جو ہم نے پیس کے رکھا ہے ارد دل کا پاورڈر اسے ایٹ کرنے کے بعد اسے بھی ہلکی آنچ میں جو ہے گھی کے ساتھ اسے بونتے جائیں گے جب تک بونیں گے جب تک یہ پوری طرح سے لائٹ نہ ہو جائے گھی آلیک سے چھوٹ نہ جائے تب تک جو ہے ہم اسے بونتے جائیں گے پہلے پہلے ہمیں لگے گا گھی کی مختار جو ہے اس میں کم ہے یہ آپ کو سوکا سوکا لگے گا جیسے جیسے یہ پکتے جائے گا جیسے جیسے یہ بونتے جائے گا گھی جو ہے چھوڑتے جائے گا دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے گھیر دیکھئے چھوڑتے جا رہا ہے اب اس میں دیکھئے کتنا موائز کتنا گھیر جو ہے نکل گیا ہے بس اتنا ہی ہمیں جو ہے اس میں بھوننا ہے اب اس سٹیج میں جو ہے ہم آگے کی پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں جتنا اچھا ہم اسے بھونیں گے اتنے دن تک جو ہے ہم اسے سٹور کر سکتے ہیں یہ زیادہ دن تک بھی ہم اسے رکھ کے کھا سکتے ہیں اب دیکھئے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کیجی شگر ایڈ کر رہی ہوں جتنا میں نے ارد دال لیا ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ شگر لے سکتے ہیں یا آپ شگر کی کانٹیٹی تھوڑا بڑھ کے بھی لے سکتے ہیں یا شگر کو سکپ کر کے اور ہیلتی بنانے کے لیے آپ اس میں گھڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں گھڑ تو بہت ہی ہیلتی ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس میں شگر ہی ایڈ کر رہی ہوں اسے ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں اسے پکا لوں گی جیسے جیسے شگر پکتے جائے گا نہ ملٹ ہوتے جائے گا اب جو ہے میں نے اس کا فلیم جو ہے میڈیم کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ جو ہے ہم اس ارد دال اور شگر کو پکاتے جائیں گے دیکھیں شگر دیکھیں تھوڑا تھوڑا ملٹ ہونے لگا ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوکنٹ ملٹ ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ ناریل کا دودھ ایڈ کر رہی ہوں یہ جو ہے تھک ملک ہے پہلے ہم تھک ملک ایڈ کریں گے دو ناریل کو میں نے پیس کی اس کا دودھ جو ہے نکال لیا ہے تھک ملک جو ہے یعنی کہ گاڑا دودھ جو پہلی بار ہم پیس کے نکالتے ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں پھر جو ہے ہم پھر اسی ناریل کو میں نے پیس کے اور دودھ بھی نکال لیا ہے اسے میں تھوڑی دیر بعد ایڈ کر رہی ہوں گی جب یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے گا دیکھیں تھوڑا سا یہ ٹھک ہو گیا ہے پھر سے جو ہے جو بھی بچہ ہوا سیکنڈ بیچ کا دودھ تھا ناریل کا دودھ تھا اسے بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کا فلیم جو ہے تھوڑا ہائی کر لوں گی ہائی فلیم پہ جو ہے ہمیں اسے مکس کرتے ہوئے اچھے سے پکا دے جائیں گے اسے پکانے میں ہمیں تھوڑا مہنت زیادہ کرنی پڑے گی تب ہی جو ہے ہمارا ریزلٹ جو ہے آسم رہے گا ایک پر مہنت کر کے ہم اس حلوے کو بنا کے جو ہے ایک مہینے تک ہم اسے سٹور کر سکتے ہیں دیکھیں باتوں ہی باتوں میں دیکھیں اچھے سے یہ ٹھک ہونے لگا ہے پھر سے میں نے اسے پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے اچھے سے پکا لیا ہے جب اتنا ٹھک ہو جائے نا تب جو ہے میں اور انگرینٹ اس میں ایڈ کروں گی ہمیں جو ہے اس میں نہ ہی کھویا ایڈ کریں گے نہ ہی کوئی ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے دیکھیں اب دیکھیں اچھے سے یہ ٹھک ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین انڈے انڈوں کو جو ہے اچھے سے ہم پھیٹ لیں گے پھیٹ کے ہی جو ہے ہم اس میں حلوے میں ایڈ کریں گے اسے ایڈ کرنے سے کیا ہوگا اچھے سے جو ہے یہ جم جائے گا اچھے سے جو ہے حلوہ جڑ جائے گا اور بہت ہیلتھی بھی رہے گا اورتال اور انڈا اور گی جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کی ہیلتھ بینیفٹ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ بنا کے بچوں کو ضرور سے دیجئے گا خاص کر اس ونٹر میں انڈا کو ایڈ کرنے کے بعد فوراں ہمیں اسے کانٹینیوزلی مکس کر لیں گے تاکہ انڈے کے جو لمس ہیں وہ نہ بنیں دیکھئے اچھی طرح سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے پھر جو ہے میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے جو ہے دم پہ رکھ دوں گی جتنی دیر ہم اسے دم پہ رکھیں گے نہ اتنا ہی یہ ہے جو ہے ہم زیادہ دن تک رکھ سکتی ہیں میں نے جو ہے اسے نیچے توا رکھ دیا تھا پرانا توا رکھ کے اسے تیس منٹ تک کے لیے اسے میں نے لو فلم پہ دم پہ رکھ دیا ہے دیکھئے پاپ فیکٹلی ہمارا حلوہ بن کے تیار ہے دیکھئے ہاتھوں میں اب تھوڑا سا حلوہ لے کے دیکھئے گا اچھے سے یہ جم رہا ہے دیکھئے لڈو کی شیپ میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا حلوہ جو ہے آل موسٹ ٹن ہے تو چلیے فلم کو کرتے ہیں بن تو گرمہ گرم ہم اسے ساپ کر لیتے ہیں ایکچولی یہ جو حلوہ ہے بینہ نٹس کے بھی یہ بن جاتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ نٹس میں کتنا فائدہ ہے بچے جو ہے کھانا پسند نہیں کرتے جب بھی ہم انہیں لنچ باکس میں بریک میں اگر دیتے ہیں تو یوں ہی چھوڑ کے واپس لے آ جاتے ہیں اس طرح سے ہم پیس کے ان کو بنا کے دیں گے تو ان کو پتا نہیں چلے گا اس میں کیا ہے آپ اسے اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں بال میں تھوڑا سا گھی لگا کے نٹس لگا کے بھی آپ اس کی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے تھوڑے سا نٹس چاپ کر لیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے نٹس بہت خوب سارا اس میں ایڈ کیا ہے پھر بھی گارنیشن کے بینہ بہت ادورہ ہے تو اس کے لئے میں لے رہی ہوں پیسٹا، بادام، کاجو، اکروٹ اور کیشو نٹس لے رہی ہوں اس سے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا اور آپ چاہے تو اسے لڈو بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے لڈو بھی دیکھئے اچھے سے یہ جم رہا ہے شیپ پرفیکٹ آ رہا ہے اوپر سے تھوڑا نٹس جو ہے گارنیشن کے لئے اس طرح سے کر لیجئے گا اس سے جو ہے اور خوبصورت لگے گا مرضی ہے آپ کی آپ اسے حلوہ جیسا بھی کھائیے یا لڈو بنا کے سٹور کر لیجئے اب مجھے دیجئے گا جازت پل دن اللہ نگے بان